السلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عظیم جپسولا آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ سبھی بھائی جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے بزنس آئیڈیاز لے کے آتا رہتا ہوں جو کہ آپ پسند بھی کرتے ہیں اور آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے ایک ایسے ہی بزنس آئیڈیاز کو لے کے آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ ہمارے چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں یا مجھے فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اگر معلوماتی لگے اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تو چلیے آج سٹارٹ کرتے ہیں تین ایسے بزنس آئیڈیاز جو کہ رمضان مبارک میں بہت زیادہ چلتے ہیں پروفٹ کما سکتے ہیں آپ اور اپنا ایک الگ سے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے میں نمبر ایک پہ جو پروفٹ ایبل سب سے زیادہ رمضان میں اور سب سے زیادہ ڈیمانڈ ایبل ڈیمانڈ ایبل یعنی کہ لوگ جس کو زیادہ سب سے زیادہ ہاتھوں ہاتھ خریدتے ہیں وہ بزنس بتا رہا ہوں سب سے پہلا بزنس ہے آپ کا کھجور کا بزنس ڈیٹس جس کو کہتے ہیں اس میں تین طرح کی ڈیٹس ہو سکتی ہیں آپ کی ایمپورٹڈ ہو سکتی ہے سعودی اس کے بعد ایمپورٹڈ ہو سکتی ہے ایرانی اس کے بعد پاکستانی ٹھیک ہے جس کو اسیل بھی کہا جاتا ہے یا سکھر کی کھجور بھی کہا جاتا ہے اب ان کو آپ نے کیا کرنا ہے ان کی آپ ہاف کے جی کی پیکنگ کریں وان کے جی کی پیکنگ کریں ان میں سب سے زیادہ جو کھائی جاتی ہے سب سے زیادہ جو پسند کی جاتی ہے ڈیمانڈ ایبل ہے وہ ہے ایرانی مزافتی کھجور اگر آپ کو وہ اس کی پیکنگ کیسے کرنی ہے کس طرح کرنی ہے تو آپ بیک سائیڈ پہ میرے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے اگر ویسے آپ کو نہیں پتا چل رہا ہے میری اس ویڈیو میں تو الگ سے ویڈیو دو سے تین میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہیں آپ کو کیسے پیکنگ کرنی ہے کتنے کی آپ کو پڑے کی کیسے ہے اس پہ جا کے چیک کر لیجئے اس کے بعد نمبر دو نمبر دو پہ آتا ہے ہمارا بزنس سنیک فوڈ آئیٹم کا بزنس سنیک فوڈ میں سب سے زیادہ جو بزنس ہوتا ہے رمضان میں وہ ہوتا ہے چارٹ بوندی کا جس کو نمکین بوندی بھی کہا جاتا ہے چارٹ بوندی بھی کہا جاتا ہے پکوڑیاں بھی کہا جاتا ہے اس کو آپ بنا کے مارکیٹ میں خود ایک سٹال لگا سکتے ہیں ورنہ آج کل لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کیا چیز ڈھونڈتے پھر رہے ہیں چارٹ بوندی پکوڑیاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں آپ پیکجنگ کر کے ہاف کے جی کی ون کے جی کی سپلائے کرنا شروع کر دیں مارکیٹس میں جنرل سٹورز پہ بیکریز پہ بہت بزاروں میں لوگ بورے کے بورے خریدتے ہیں تو یہ بڑا بزنس چل سکتا ہے آپ اس کے بعد نمبر تین پہ نمبر تین پہ بھی سنیک فوڈ آئٹم کا ہی آتا ہے لوگوں کو چاٹ پاپڑی اور بھلے بھلے آپ نے سنا ہوگا بیسن کے بھی ہوتے ہیں دالمون کے بھی ہوتے ہیں مسور کے بھی ہوتے ہیں ماش کے بھی بھلے ہوتے ہیں مگر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کے جو بھلے ہوں یا تو آپ مارکیٹس سے خریدیں یا خود بنائیں تو وہ بیسن کے ہی ہوں زیادہ تر آج کل بیسن کے ہی پسند کیے جاتے ہیں یہ تیسرا بزنس جو ہے چاٹ پاپڑی اور بھلے اس کو آپ صرف اور صرف رمضان کے علاوہ بھی پورا سال کر سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ رہتی ہے چارٹ بوندی کی بھی ڈیمانڈ رہتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کافی حد تک پروفٹ کما سکتے ہیں رمضان کے صرف دن میں اگر آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اچھا بزنس ایک بنا لیا جائے اپچھی ایک شروعات کر لی جائے ایک چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ تو آپ کے لیے یہ تینوں بزنس یہ تینوں بزنس بہت ہی کار آمد ہوں گے چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ بڑا منافع ہے اس میں تو آپ آج ہی سٹارٹ کیجئے اگر کسی چیز کی یا ریسپی کی ضرورت ہوگی تو مجھے کمیٹس باکس میں ضرور لکھئے گا میں آپ کو چارٹ بوندی بھلے اور چارٹ پاپری کی ریسپی پر بھی ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے اس سے زیادہ میں آپ کی اور کیا ہیلپ کر سکتا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا بھی دوں اور آپ کو ریسپی بھی دوں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوست کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھے گا کیونکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھے اپنے عدیت کے لوگوں کا خیال رکھے کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے اور ہمیں جان سے بھی پیار ہے اللہ حافظ